بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج رات اور نومبر کے پہلے دس روز کے دوران مغربی ہواوں کے دو سے تین طاقتور سلسلوں بارشوں آدھیوں اور یالہ باری سمیت پہاڑوں پر شدید برفباری کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی آر ریپورٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق کل سے ملک کے بالائی علاقوں میں مغربی ہواوں کے سلسلے داخل ہونا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے دو تین نومبر تک کشمیر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخہ کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان جبکہ تین چار نومبر سے مغربی ہواوں کے یہ سلسلے شدت اختیار کرنے کے بعد ملک کے بہت سے بالائی شمال بشر کی وستی علاقوں میں پھیل جائیں گے مری رابل پنڈی اسلام آباد خطہ پوٹوہار اٹک چکوال جیرم سرگودہ لاہور جھنگ فیصل آباد سمیت دیر چترال سوا تہبیٹ آباد مردان سوابی کوہاڑ پشاور چار سدا لکی مروت دیرہ اسمائل خان ٹانک سمیت خیبر پختونخہ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے شمال مشرقی بالائی وسطی پنجاب میں بھی بارشیں متوقع زوب سرانی مسا خیل بارخان سمیت شمالی بلوچستان کوہ سلیمان سکھر لڑکانہ زیکبابا سمیت بالائی سندھ میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں تیز اور سرد ہواین چلنے کا امکان سب سے زیادہ بارشیں بالائی علاقوں میں ہوں گی جہاں بارش کی مقدار ڈیڑھ سو میلی میٹر تک بھی ہو سکتی ہے جبکہ شدید ترین برفباری کا بھی امکان ہے ویورز نوٹ فرما لیں نومبر کے وز تک سردی کی شدید لہر ملک کو متاثر کرے گی اور دھند کی شدت میں بھی شدید اضافہ ہوگا تاہم دسمبر سے لے کر مارچ تک وقتن فقتن معمول سے زیادہ بارشیں اور ریکارڈ توڑ سردیاں متوقع ہیں اپنے لاکھے کا موسم جاننے کے لیے شیئر کا نام کومنٹ کریں لہا فیس